رحمت اللہ و برکاتہ حضرات پریشان نہ ہوئیے ماشاءاللہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہز صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ احباب کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان سے اجازت لے کے آپ احباب کے سامنے کھڑا ہوں انشاءاللہ چار سے پانچ منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا الحمدللہ و قفا و سلام علی عباده اللذین استعفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹہرے حضرات گرامی ہر قسم کی حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد حضرات میرے آقا علیہ الصلاة و سلام اس دنیا کینات میں آئے بڑا مقام لے کے بڑی شان لے کے بڑی رفعت لے کے اس دنیا کینات میں تشریف لائے ہیں ایک آنے والا آتا ہے امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے کہتا ماجی میں آپ سے آقا کی شان آقا کی اخلاق کے بار ہمیں پوچھنے آیا ہوں ماجی فرماتی ہے اے میرے بیٹھے کیا تُنہیں قرآن نہیں پڑھا تُنہیں قرآن کو نہیں سمجھا وہ کہتا ہے ماجی میں نے قرآن کو پڑھا ہے ماجی فرماتی ہے قانا خلقہ القرآن سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی شان میں ہے سارا کا سارا قرآن میرے آقا کا اخلاق ہے سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی عظمت میں ہے میں نے ماجی کے کہنے پہ قرآن کو کھولا اپنے نبی کے چہرے کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے وضوحہ فرما دیا میں نے آقا کی ظلفوں کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن واللہی نے ازا سجا فرما دیا میں نے آقا کے ہاتھ مبارک کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن وما رمیتہ از رمیتہ فرما دیا میں نے آقا کی کمبلی کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن یا ایو حلم الزمن فرما دیا میں نے آقا کے کمبل کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن یا ایو حلم الزمن فرما دیا میں نے آقا کی رحمت کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے آقا کے اخلاق کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے آقا کے صحابہ کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے اپنے آقا کے ابو بکر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے عمر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا میں نے اپنی بات کو ختم کرتا چلے جاؤ میں نے اپنے آقا کی شان کے بارہ میں مقام کے بارہ میں ارعاہ اپنے آقا کے اخلاق کے بارہ میں آقا کی شان کے بارہ میں آقا کے ذکر کے بارہ میں رب کے قرآن سے سوال کیا قرآن نے ورہ وعنالہ کا ذکر فرما دیا اس لئے میں اپنے آقا کی شان کے بارہ میں یوں کہا کرتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کے جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آلا جس عشرے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹا بھی آلا جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آلا جس منٹ کے جس سیکن میں آیا وہ سیکن بھی آلا میرے نبی کا کردار بھی آلا میرے نبی کا کریکٹر بھی آلا میرے نبی کا اٹھنا بھی آلا میرے نبی کا بیٹھنا بھی آلا میرے نبی کا چلکنا بھی آلا میرے نبی کا پھرنا بھی آلا میرے آقا کا دھونا بھی آلا کرینا بھی آلا بھی آلہ وسینہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ سینہ بھی آلہ مکہ بھی آلہ ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ طلحہ آلہ سبیر آلہ ساتھ آلہ سائید آلہ حسن آلہ حسین آلہ فاطمہ آلہ ہمی آشہ بھی آلہ رضوان اللہ علیہم اجمائین میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا میرے محبوب کا عرش پہ جانا آلہ فرش پہ آنا آلہ اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا انداز بیان گرچے شوق نہیں ہے میرا شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو گفتگو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ